اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شالی صدری ویسلی امری وولک دتملل سانی افقا وقالی صدق اللہ علم اللہ علیہ وسلم میرے پاکستانیوں السلام علیکم ورحمہ وبرکہ تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی میرے پاکستانیوں جب سے یہ امپورٹڈ رجیم آئی ہے یہ نا اہل یہ کرپٹ یہ غیروں کے اشاروں پہ چلنے والے ان کا مقصد صرف اور صرف ریاست پاکستان کی خدا نخواستہ تظلیل اور پھر کسی طریقے سے غیروں کے اشاروں پہ وہ تمام منصوبے جو اغیار نے بنائے ہیں ان کو پائے تکمیل تک لے کے جانا لیکن میرے پاکستانیوں یہ ملک علمے کے نام پہ بنائے ستائیسوی رمضان کو بنا اور الحمدللہ سمالحمدللہ یہ ملک دین اسلام کی بنیاد ہے اور صرف دین اسلام کی نہیں تمام مذاہب تمام انسانیت کی خیر اور تمام انسانیت کے لیے آج کا جو پاکستان کا سب سے مشہور لیڈر سابق وزیراعظم جو مرد بہران مرد مجاہد مرد کلندر اور امام الانبیاء خاتم النبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے اور سچے عاشق ہیں جو ننگ پاؤں مدینہ میں اترتے ہیں جو دین اسلام نامو سے رسالت اسلاموفوبیا اور پھر سب سے بڑھ کر پاکستان کی خودداری کے لیے وہ علم اٹھائے ہوئے ہیں جس کی غیر بھی تعریف اور عزت کرتے ہیں میرے پاکستانیوں یہ امپورٹڈ حکومت تمام حربیں استعمال کر کے جب بری طرح ناکام ہوئی نیب کو ایف آئی اے کو استعمال کیا جب کچھ نہ ملا ان کے سربراہ تبدیل کر دیئے گئے ان کو ٹاسک دیا گیا کہ کسی طریقے سے خان کو گرائیں میرے پاکستانیوں پھر اس کے بعد الزامات کی بچار ان کے مرہوم والد کو نہیں بخشا گیا والدہ کو نہیں بخشا گیا ان کی سابقہ بیویوں کو نہیں بخشا گیا ان کی اولاد کو نہیں بخشا گیا ان کی کیریکٹر اسیسیڈیشن کبھی یہودی کبھی یہودی ایجنٹ کبھی قائدیانی گروپ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اور میرے پاکستانیوں جب تمام چیزوں میں اللہ نے ان کو ہر لیول پر ان کے مکرو چہروں کو اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا تو اب آخری کیا رہ گیا کہ کسی طریقے سے امران خان کو مذہب کارڈ کے ذریعے ان کو گرایا جائے میرے پاکستانیوں تمام منصوبوں میں ناکامی کے بعد ملا تو کیا ملا میدان میں مقابلہ کر نہیں سکتے میدان سے بھاگ رہے ہیں غیروں کے شاروں پہ چل رہے ہیں ملک پاکستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں عوام کے ساتھ جو کر رہے ہیں ملک عام پاکستانیوں کی جو عزت نفس کا جنازہ خدا نہ خاصتہ ان بدبختوں نے نکالا اور جو طریقہ کار ان کا بھی ہے اب کسی طریقے سے مذہب کارڈ اور میرے پاکستانیوں کیا ہم بھول گے سولہ ڈیسمبر دو ہزار چودہ کیا ہوا تھا آرمی پبلک سکول میں میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ کیا ہوا ہم تحریک انصاف امران خان نے درنا دیا ہوا تھا جب بچوں کے گلے کٹے جب میرے اور آپ کے بچوں کو شہید کیا گیا جب پاکستان کیا پوری دنیا میں ہر سوچ اور فکر کے لوگ روئے اور ایک ایسا کالا دن جب جو کبھی بھی نہیں بلایا جا سکتا تو تمام پولٹیکل پارٹیز بیٹھی اور نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا نیشنل ایکشن پلان کا کیا مقصد تھا کہ اس ملک کی حفاظت یہاں کے مدرسے یہاں کے مساجد یہاں ایک امام بارگاہ خان کا گرجہ مندر گردوارہ ہر بزرگ ہر ماں ہر بچے ہر سوچ ہر فکر ذرے ذرے کی حفاظت اللہ کے بعد ریاست کی ذمہ داری ہوگی اور میرے پاکستانیوں اس کے لیے آج میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنے جا رہا ہوں جو کہ 295 پاکستان پینل کوڈ ڈیمیج تو ریلیجیس پلیس آف ورشپ 295 ا ایکس تو آوٹریج ریلیجیس فیلنگ آف اینی کلاس آف سیٹیزنز 295 بی ڈی فلنگ آف ہولی قرآن 295 سی یوز آف اور نیشنل ایکشن پلان انسائنمنٹ اشتیال دینا کسی مذہب کو کسی سوچ کو ہیٹ سپیچ کے تھرو کسی طریقے سے ایک ایسی ایسا ماحول کریٹ کرنا جس سے افراتفری پھیلے جسے جان و مال کو نقصان پہنچے تو یہ جعوید لطیف کے بہیمانہ جھوٹے اور غلیظ پروپیگنڈے نے جو کہ پاکستان ٹیلیویشن پہ دکھایا گیا حیران ہوں کہ سب سوچ اور فکر تمام ریاستی ادارے خاموش رہے انسائٹمنٹ کیا ہے نیشنل ایکشن پلان کیوں بنا تھا اس کے بعد وہ تمام یومن رائٹس آگنائزیشنز وہ پڑھے لکھے لوگ محضب دنیا وہ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں ایک شخص جس کی ایسوسییشن کس سے ہے ایک چیز سے انسانیت وہ کیا بات کرتے ہیں کہ دنیا میں امن کے لیے ہم استعمال ہوں گے وہ کیا بات کرتے ہیں وہ فلسطین وہ پسے وے تمام کشویری وہ تمام قومیں جو آزمائش میں کوویڈ میں تھے چاہے وہ ریفیجیز تھے چاہے وہ سٹیٹلس تھے ان کیلئے آواز بنے وہ قومیں جو آزمائش میں تھے کوویڈ میں جی ایٹ جی ٹوینٹی ممالک سے ریکویسٹ کی کہ ان کے کرزوں ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کریں وہ پاکستانی جو اقوام عالم کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ فاشزم کیا ہے وہ ہندوستان کا مکروح چہرہ مودی کا دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اور یہ گس بیٹھ یہ کیا کر رہے ہیں انٹی ٹیررس کوٹ جس کا پوری دنیا میں مزاگ بنا اور اب مذہب کارڈ مذہب کے نام پہ کیا بھول گئے ہیں کیا ہوا تھا باجہ وڑ میں مدرسے وہ ڈرون حملے جو ہوئے اور ڈرون حملوں میں قوم کی ماں بہنیں بیٹیاں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا تھا کیوں اس زبانوں کو تالے لگے ہوئے تھے پیپلز پارٹی نون ان کی حکومتیں تھیں کیوں خاموش رہی اسی طرح اے این پی اسی طرح فضل الرحمان تمام پارٹیوں کا اور حکومتوں کا حصہ تھا ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے رہے کیوں حق کی آواز نہ بنے اور پھر ناموس رسالت کے لیے کیوں عالمی سطح پر آواز کیوں نہیں اٹھائی ہر سال یونائٹڈ ڈیشنز میں پندرہ مارچ کیوں سلیبریٹ ہوگا کہ کوئی جرت نہ کر سکے امام علمی خاتم النبین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے حوالے سے جو علم خان نے اٹھایا تو میرے پاکستانیوں آج پاکستان کے اندر چاہے بلوچستان ہے چاہے سندھ ہے چاہے پنجاب ہے چاہے خیبر پختنکو چاہے گلگت ولتستان چاہے آزاد کشویر چاہے اسلام آر ٹیرٹری جو بھی پاکستانی ہیں وہ میرے ہیں پاکستان کے بچوں بچوں کو ماں و بہنوں کو اس آزمائش میں اس ملک کے ساتھ جو مہنگائی کے ذریعے کیا جا رہا ہے سلاب زدگان کے ساتھ جس طرح رویہ رکھا جا رہا ہے اور پھر شہید ہوتا ہے تو میرا ایف سی میرے پاک فوج کا میرے پولیس کا میرے لیوی کا میرا پاکستانی شہید ہوتا ہے میرے پاکستانیوں اسی آزار سے زیادہ قربانیاں دی گئیں گلے کٹے مسجد و مدرسوں میں دماغے ہوئے کیا کیا کچھ نہیں ہوا کیا کیا کچھ ہم نے نہیں ساہا تو میرے پاکستانیوں آج یہ پاکستان کس نیچ پہ کھڑا ہے کیا اسرائیل کو تسلیم کرانے کے لیے بوجھ نہیں آیا کیا اسے ملک پاکستان پر آزمائشوں کا امتحان نہیں گزرا ہر قربانی دی ہم نے فرنٹ لائن سٹیٹ اگینسٹ ایلیسٹ ڈرگز ہر غلیص چیز کے خلاف یہ ملک پاکستان کھڑا رہا جو میری اور آپ کی نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں پھر پیس کیپنگ فورس میں پھر وار آن ٹیرر میں ہر محاصف اس ملک کی افاجہ پاکستان سیول آن فورسز لائن فورسنگ ایجنسیز پاکستان کے بزرگوں ماں و بہنوں نے اپنے پیارے قربان کیے لیکن میرے پاکستانیوں ہمیں ڈوم اور سننا پڑا آج ایک ملک کا وہ لیڈر جو دلوں میں اللہ نے لوگوں کے دلوں میں وہ راج کرتا ہے اور اللہ نے ان کو پاکستان کے عوام کے دلوں میں وہ عزت اور مقام دی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی ان کے خلاف یہ بیمانہ سوچ اور یہ جو انسائٹمنٹ کر رہے ہیں جو یہ مہم چلا رہے ہیں یہ میں آج احران اور پریشان ہوں کہ نیشنل چینل پر پی ٹی وی پر یہ چلایا گیا اور سب خاموش رہے اس ملک میں افراتفری کون پھیلا رہے ہیں یہ ملک کے امن کے ساتھ کون کھیل رہے ہیں یہ مذہب کارڈ کس طرح استعمال ہو رہے ہیں یہ نیشنل ایکشن پلائن کی جو نفی ہو رہی ہے یہ جتنے میں نے آپ کو دفاع تب ہی بتائے یہ ریڈلیجیس انسائٹمنٹ یہ کون کر رہے ہیں اور اس کے خلاف قانون حرکت میں کیوں نہیں آ رہا آج میں چیف جسٹس آف دی سپریم کورٹ چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ پاکستان کے تمام سوچ اور فکر اور پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ جو انسانیت کی اور انسانیہ کو کی بات کرتے ہیں تمام مذہب جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور عالمی سطح پر یہ تو یو این چارٹر کی خلاف فرضی ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے کس ایجنڈے پر کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے تو میرے پاکستانیوں آج آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آنے والی نسلوں کے لیے اس درتی ماں کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا ہمیں مضبوط قوم بننا پڑے گا ہم نے ان تمام حربوں ان تمام چالوں کیا ہم بھول گئے جناپور جی اے سندھ گریٹر پنجاب کی یہ منصوبیں کس سے بنائیں کہ بلوچستان جو ہے وہ بفرزون ہوگا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا اس ملک کے ساتھ یہ جو سوچ اور فکر کہ پاکستان کو خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا تقسیم کیا جائے وہ تمام انصوز بساز جو اس ملک کے اندر لگے ہوئے ہیں اور اس ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں اور اس ملک کے اندر 45% انفلیشن ہائپر انفلیشن کو اس ملک کی طرف لے کے جائے جائے رہے ہیں ملک کی عزت و ناموز کے فیصلے اس کی خداری کے فیصلے خیر کیسے کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر ایک ایسا لیڈر جو دلوں میں بستا ہے اس کے خلاف یہ مقروب پروپیگنڈا یہ کس سوچ کی عقاس ہے تو میرے پاکستانیوں آئیں ان کو پہچانیں ان کے خلاف ایک ہوں یہ ہمارے ملک پاکستان کی عزت و ناموز کا اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کا سوال ہے آئیں ایک خوددار غیرتمند قوم بنیں آئیں ہم اپنے فیصلے خود کریں کشبیر کی ماں بہنے بیٹیاں میری اور آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں اس ملک کی طرف دیکھ رہی ہیں فلسطین لبنان شامی پناگسین افغانی رفیوجیز آج میرے ملک افغانستان میرا بھائی برادر اسلامی ملک ہے ان کی ماں بہنے اس ملک میں کیمپوں میں رہتی ہیں آپ کو پتہ ہے کیمپ کی زندگی کیا ہے میرے پاکستانیوں آج افغانستان کے اندر سوال اٹھنے شروع ہو گئے آج ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا ہے ہم نے قوم کو بتانا ہے لیکن یہ مقروح چہرے یہ جو پاکستان کے اندر رفرہ تفری اور پاکستان کے اندر مذہب کارڈ کھیل کے اپنے غیروں کے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کسی سوچ پر عمل پیرائیں آئیں اس کا راستہ روکیں آئیں اللہ کا نام لے کے ایک ایسی قوم بنے اپنے کردار سے ثابت کریں آئیں اپنی ہر سوچ اور فکر کو حزت دیں آئیں پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کریں آئیں افواج پاکستان پاکستان کی تمام اکائیاں پاکستان کی تمام سوچ پاکستان کی ہر قوم کی آواز بنے اور یہ جو اس کا بات تیریٹری پر محیط یہ جو حکومت ہے آج یہ بھول گئے ہیں کہ اللہ کی لاتی بے نیاز ہے خدا کا واسطہ ہے اس قوم کی عزت اور قوم کی ناموس سے نہ کھیلو اس قوم کے معصوم جوانوں اور بچوں کی عزتوں اور ان کی جانوں اور ان کے دشمن نہ بنو میرے پاکستانیوں عمران خان کا ساتھ دو مدینہ کی ریاست نیا پاکستان ہمارا زندگی کا مقصد ہے آئیں اس ملک کو ایک کریں آئیں اس ملک کے اندر افرہ تفری بدامنی ختم کریں آئیں ایک ایسی قوم بنے جس پر آنے والی نسل فخر کریں اور روز محشر امام الانبیاء خاتم و نبی نزد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستانی قوم پر فخر کریں روز محشر کے دن اللہ ازدرتی ماں کو تمام انسانیت کو تا قیامت عزتوں سے نوازے سب کی خیر پاکستان پاکستانی قوم افاج پاکستان اور عمران خان ہمیشہ کیلئی زندہ بات اور پائندہ بات پاکستان